ہیلو اسلام علیکم بھائیس تو آپ دیکھ رہے ہیں کھان کے اولی ابلو تو میں شادب کھان آج آپ لوگوں کو لے کے آیا ہوں ارن کی سرجمی پہ حضرت مکیم شہر حمد اللہ علیہ کی بارگاہ میں اور ادھر پہ ایک اللہ کے ولی اور موجود اور آرام فرما رہے ہیں جن کا نام ہے حضرت سید جلال الدین شہر حمد اللہ علیہ آج میں آپ لوگوں کو انہیں کی زیارت کرانے والا ہوں اور ان کی فل ہشٹری بتانے والا ہوں تو ویڈیو پہ انٹلک بنے رہیے گا تو چلیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کا کیا کیسا محول ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ما شاء اللہ سبحان اللہ سوگز فائنلی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں حضرت مکیم شہر حمد اللہ علیہ کی بارگاہ میں جیسا کہ میں نے ادھر کا پارٹ ون اور پارٹ ٹو بنا چکا ہوں کہ مومبائی ٹو رن کس طرح آیا جاتا ہے بائی بوٹ وہ پارٹ ون میں آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل جائے گا اور پارٹ ٹو میں حضرت مکیم شہر حمد اللہ علیہ کی فول ہشٹری تو چلیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کا کیا کیسا محول ہے تو ما شاء اللہ سبحان اللہ سوگز میں امید کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے پارٹ ون اور پارٹ ٹو ہمارا دیکھ چکے ہوں گے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ مومبائی ٹو رن بائی بوٹ کس طرح سے آیا جاتا ہے یہ میں نے آپ لوگوں کو پارٹ ون میں بتا چکا ہوں اور پارٹ ٹو میں حضرت مکیم شہر حمد اللہ علیہ کی بارگاہ کی زیارت اور ہشٹری وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں لیکن آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں یہیں پہ ایک اور درگہ موجود ہے جو کہ حضرت مکیم شہر حمد اللہ علیہ کی بارگاہ کے قریبی ہوا کرتی تھی وہ درگہ مگر حضرت مکیم شہر حمد اللہ علیہ کے حکم سے وہ مزار شریف آج چالیس قدم کی دور پر ہو چکی ہے تو آج مہونی کی آپ لوگوں کو زیارت کراؤں گا اور ان کے بارے میں فل ہشٹری بتاؤں گا آپ لوگوں کو تو گائز ویڈیو پہ انٹلک بنے رہیے گا اور اگر چینل پہ نئے ہو تو پلیس چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور بیل ایک انکال پہ دبا دیجئے تاکہ آنے والا ویڈیو کو نوٹیفکشن آپ تک جل سے جل پہنچ سکے تو چلیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کا کیا کہ سمحول ہے تو ویڈیو پہ انٹلک بنے رہیے گا ماشاء اللہ سبان اللہ سوگائز آپ لوگ زیارت کر رہے ہیں ابھی حضرت مکیم شاہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کی اور یہیں سے الگتے ایک مجار شریف اور ہے جو کی ان کا نام حضرت سید جلال الدین شاہ رحمت اللہ علیہ ہے کہا جاتا ہے یہ مجار شریف پہلے حضرت مکیم شاہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے دس قدم کی دوری پر ہوا کرتی تھی مگر اب کہا جاتا ہے یہ مجار شریف اپنے آپ سرک کر یہاں پہ چالیس قدم کی دوری پر آ چکی ہے تو آج میں آپ لوگوں کو زیارت کراؤں گا اور حضرت کی فول شریف بتاؤں گا کہ کیا واقعہ ہوا تھا اس دربار میں اور حضرت نے کیا اپنی کرامتیں لوگوں کو ظاہر کی تو چلیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کا کیا کیسا محول ہے تو ویڈیو پہ انٹلک بنے رہیے گا اور اگر چینل پہ نئے ہو تو چینل کو پلیز سسکرائب کر لیجئے گا تو چلیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کا کیا کیسا محول ہے تو ابھی آپ لوگ زیارت کر رہے ہیں حضرت سید جلال الدین شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی تو کہا جاتا ہے یہ مجار شریف حضرت مقیم شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دس قدم کی دوری پر ہوا کرتی دی مگر حضرت مقیم شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کے حکم سے آج یہ مجار شریف چالیس قدم کی دور پر سرک کے اپنے آپ آگئی ہے ماشاءاللہ سبان اللہ سبان اللہ تو ایسا کیوں ہوا میں آج آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو کہا جاتا ہے دو سے دھائیسو سال پرانی مجار شریف ہے ماشاءاللہ تو کہا جاتا ہے کہ ایک پیملی آئی ہوئی تھی ادھر زیارت کے لیے تو ان کے ساتھ میں ایک چھوٹا بچہ بھی تھا اس چھوٹے بچے کا پیر لگ گیا تھا مجار شریف کو تو کہا جاتا ہے کہ وہ بچے کی حالت اس طرح سے ہو گئی تھی کہ ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیئے تھے مطلب جی نے مرنے کی حالت ہو چکی تھی اس بچے کی تو اس کے فیملی میمبرز نے آ کر کے ادھر حضرت مکیم شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں عرضی لگائی کہ حضرت مکیم شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہم آپ کی بارگاہ میں آئے تھے حاضری کے لیے اور زیارت کے لیے مگر آپ کے ہی ادھر پہ ہم آئے اور ہمارے بچے کو اس طرح سے ہو گیا کہ ڈاکٹر بھی جواب دے دیئے تو آپ ہمارے بچے کو واپس لوٹا دیجئے ہمارے پاس تو حضرت مکیم شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کرامت بتائی اور اس بچے کو ٹھیک کر دیئے اور وہ بچہ ٹھیک ہو گیا تب حضرت مکیم شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حکم دیئے کہ حضرت جلال الدین شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کہ آپ ہماری بارگاہ سے چالیس قدم کی دوری پر ہو جائیے تو ماشاء اللہ سبحان اللہ تب حضرت سید جلال الدین شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مجار شریف جو آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ چالیس قدم سرکر آٹومیٹک خود با خود ہو گئی اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی کافی دور آ چکی یہ حضرت سید جلال الدین شاہ سرکار کی درگاہ شریف دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ سامنے ہی اور آپ لوگوں کو معایکہ اور کرامت بتا دوں کہ حضرت سید جلال الدین شاہ سرکار اتنے جلالی ہیں کہ آج بھی ان کے اوپر چھت نہیں ڈالی جاتی ہے جب بھی چھت ڈالی جاتی ہے وہ آٹومیٹک خود با خود ٹوڑی آتی ہے تو ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سوگائی سید تھی حضرت کی کرامت اور ہشٹری میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ہشٹری جان کر بہت خوشی ہوگی کیونکہ آپ لوگ کافی بار آئے ہوں گے مکیم شاہ رحمت اللہ اللہ کی بارگاہ میں لیکن آپ لوگوں کو یہ ہشٹری بہت کمی لوگوں نے بتا ہی ہوگی ماشاء اللہ سبحان اللہ سوگائی سمہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کافی پسند آیا ہوگا تو چینل پر نہ ہو تو چینل کو پلیز سسکرائب کر لیجئے اور بیل کنکول پر دبا دیجئے تھا کہ آنے والے ویڈیو کو نیٹفکشن آپ نے جسے پاوز سکیں ماشاء اللہ تو چلیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کا کیا کیسا محول ہے تو ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سوگائی سی ہمارا پار 3 بہت جلد آئے گا پورن کی سرجوی پہ حضرت شکر شاپیر رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کہا جاتا ہے کہ یہاں کے شکر کھانے سے ہر پریشانی ہر بیماری ہر بلائیں دور ہوتی ہے تو انشاء اللہ بہت جلد یہ ویڈیو آئے گا آپ لوگوں کے لئے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور جب تک کے لئے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا